چند دن بعد ہی مدہ پردیش چناوی سال میں پرویش کر جائے گا سبھی راجیتک دل اپنی اپنی رنیتی کے تحت کام میں جڑ گئے ہیں اس بار بی جے پی کے چناوی ایجنڈے میں ہندو تو بھی ایک بڑا ایجنڈہ رہنے والا ہے اور اسی کے مدنظر تیرہ سال بعد ان دور میں انتیس دسمبر کو وشو ہندو پرشت کی کینڈری بیٹھک ہونے والی ہے مگر مالوہ نیمال کو کیوں چنا گیا اس بیٹھک کے لیے اس چناوی حساب کتاب کے حساب سے قوائد کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے دیکھئے ان دور سے ہمارے سممادہ تا یوگش راٹھور کی یہ ریپورٹ اس لئے یہ کوئی اسٹھائی لہر نہیں ہے یہ اسٹھائی لہر کھڑی کرنا پڑے گی دیش اور مانوتہ کو بچانا ہے تو دیش اور مانوتہ کو بچانا ہے تو ہندو تکی اسٹھائی لہر کھڑی کرنا پڑے گی ویشو اندو پریشت کے پرانتی مہامنتری کا یہ بیان اپنے آپ میں کافی کچھ بیان کرتا ہے اسے چناو میں ہندو تک کے ذریعے ستہ حاصل کرنے کی قوائد بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی قوائد کے تحت ہندو تک کی لہر جگانے کے لیے ان دور میں بیٹھک بلائی گئی جس میں دیش کے 350 اور ویدیش کے 82 پرتی نیدھی بھی آئیں گے خاص بات یہ ہے کہ بیٹھک میں لو جہاد جیسے مطے بھی اٹھائے جائیں گے آگڑے بتاتے ہیں کہ مالوہ انچل میں پچھلے تین مہینے میں لو جہاد کے بچیاسی ماملے سامنے آئے ہیں لو جہاد، لینڈ جہاد، تھوک جہاد، بیاپار جہاد اور دھرمان ترن یہ الگاوات کو بل دیتا ہے اور الگاوات کا پرینام ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دیش جو ہم سے الگ ہوئے وہ بھی سکھی نہیں ہیں اب ایک اور پہلو پر نظر ڈالے تو مالوہ انچل میں ویدان سبا کی 66 سیٹے اور بچھلے چناؤں میں بیجے پی کو یہاں سے صرف 39 سیٹے ملی تھی اور اس وجہ سے بیجے پی کو ستہ تک گوانی پڑے اس سے پہلے بیجے پی مالوہ سے 40 سے زیادہ سیٹے جیتی رہی ہے اسی لئے اس بار بیجے پی کا سب سے زیادہ فوکس اسی ایریا پر ہے اور اس میں ہندو توا کی ایک لہر بڑا فیکٹر سابط ہو سکتی ہے ان سب مددوں کے علاوہ آدیباسی زیلوں میں بھی ہندو توا کا کارڈ اس کے ذریعے کھلا جا سکتا ہے 2003 میں چناؤں سے پہلے رسس نے مالوہ میں ہندو سماگم کا ایوجن کیا جس کی وجہ سے بیجے پی کے آدیباسی سیٹوں میں اضافہ ہوا تھا اور اب ایسے ہی قوائل 2023 کے چناؤں سے پہلے ہندو سنگٹھن کرتے نظر آ رہے یعنی 20 سال پرانی رنہیتی پر کام کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے جائے یوہ آدیباسی سنگٹھن لیکن اب یہ کتنی کارگر ہوگی یہ ضرور دیکھنا ہوگا دہ سوٹر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کریں ہمارا ایپ دہ سوٹر آپ ہماری خبریں دہ سوٹر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر، فیس بوک اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس اپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوٹر